اسلام علیکم فیض بھائی ایک بیمار ساس کو اگر اس کی بہو بہو جو ہے اس کا پیشہ پیخانہ وغیرہ آئی کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کو کیا عجر دیں گا فیض بھائی شہریت کے حساب سے طرح تپنیا دیجئے سوال آئے کہ ایک بیمار ساس ہے تو بہو اگر اس کی خدمت کرتی ہے تو اس کو کیا عجر ملیں گا پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے شارع نقط نظر سے بیمار ساس کی خدمت یہ احسان کے درجے میں آتی ہے خدمت مطلب وہ جب کریں گی اس کو بہت عجر ملیں گا لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہندوستانی جو ماحول ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں اس ماحول کا مسئلہ یہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ اس کے لڑکی اور لڑکیاں اس کی خدمت کریں وہ لڑکیوں کو وہ آنے اندتے ہیں وہ خاندان والے تو ان کی ماں کی خدمت کے لیے آئے اگر کسی کی ماں بیمار ہو جائے تو ان بچیوں کو جانے دیا کر وہ اپنی ماں کے پاس کیونکہ یہ تو خدمت کا ان کو موقع پھر کام ملیں گا لیکن ہمارے پاس یہ سمجھا نہیں جاتا لہذا وہ موقع دیا نہیں جاتا یہ اب ظاہر سے ایسی ہوں کہ بہمیں خدمت کریں گے اور ایک عورت ہونے کے ناتے پیشاب پیخانہ وغیرہ اس لیول تک اگر کوئی عورت بیمار ہے دوسری تو ایک مرد کے لیے بہت موحال ہے لیکن یہاں یہ بات بھی کہتوں کہ اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو گھر میں مرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اب بیماری والی کیفیت ہے بیماری والی کیفیت یہ سبھ مستثنہ ہوتی ہے ایکسپشنل ہوتی ہے جیسا کہ والد کو پیشاب کروانا پیخانہ کروانا بڑے ہو جاتے ہیں بیٹے کر سکتے ہیں اس میں ظاہر سے شرمگاہ کھل جائیں گے دکھیں گی کوئی مسئلہ نہیں یہاں تک کہ یہ کام عورتیں بھی کر سکتے ہیں ان کی بیٹیاں بھی کر سکتے ہیں سمجھ رہا کیونکہ بیماری ایک مستثنہ حالت ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں کیا دکھ رہا ہے کیا کھل رہا ہے کون کر رہا ہے کوئی بھی کسی کے لئے کر سکتا ہے یہ مجبوری والی کیفیت ہے تو بیٹا بھی یہ کام کر سکتا ہے ماں کے لئے اگر بہو نہ کرے یا نہ ہو یا بچوں کی شادی ہوئی نہیں تھی ابھی دوسری کو عورت گھر میں ہے نہیں پڑوس وغیرہ میں بھی ایسی عورتیں نہیں ہیں جو آکے ان کی ہیلپ کریں ہوتا ایسا کبھی کر آدمی مجبور اسپیشلی یہاں تو نہیں گلف وغیرہ میں آپ جائیں گے کام ملیں گے آپ کو لوگ وہ تو بیچارے بس جیسے زندگی گزر رہی ویسی ہی گزر رہے ہیں تو لہٰذا یہ مجبوری والی کیفیت ہے بہو بھی کر سکتی بہو کیا بیٹیاں تو بہرحال نکھاک کریں پوتیاں وغیرہ بھی کر سکتی ہیں کوئی نہ ہو تو پھر گھر کے مرد بھی شوہر خود کر سکتا ہے اپنی بیوی کا اگر اس حالت میں کچھ کام فیزیکل جو محنت کا ہے وہ بچے کرے باپ باقی کام کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں اب ایک ایسی بہو جو اپنی ساس کے پیشاہ پاگناہ وغیرہ وہ کر رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا آجر کا کام ہے انہیں کتنا میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا ایک بیمار کی تیمارداری صرف جا کے وزٹ کرنے کا آجر اگر صبح سے لے کر شام تک سترہ ہزار فرشتوں کی دعاوں کا وہ انسان مستحق ہوتا ہے تو بیمار کے لئے خدمت کرنا تو اس سے کچھ نہ کچھ افضلیش ہوں گا یہ تو خالی وزٹ ہے سیونٹی تھاؤزن کا آجر ہے اب وزٹ نہیں وہ خود کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ تو کتنا ہوں گا اب چونکہ حدیثوں میں نہیں ہے اس لئے میں اپنے دل سے تو نہیں بل سکتا ہوں لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ کتنا زیادہ اللہ ہی بہتر جانتا لیکن بہت کسرت بہت زیادہ بہت آلہ بہت افضل بہت اولہ اس کو ملیں گا چونکہ پہلے تو ایک انسان کی خدمت کر رہی ہے دوسرا اپنے شہر کی ماں کی خدمت کر رہی ہے تیسرا ہم جنس ایک عورت ہے جانسے دوسرے کریں گے تو بے پردگی کا زیادہ چانسز ہے ایک ہم جنس کی خدمت کریں تو ستر پوشی ہو رہی ہے ایک طرح سے عورت کو عورت دیکھ رہی ہے تو یہ تمام چیزوں کا انشاءاللہ اس کو بکسرت عجر ملیں گا لیکن کتنا چونکہ حدیث میں نہیں ہے میں اس کو بہرحال نہیں کر پاؤں گا یہاں ایک چیز اور بھی میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ساز بہو کرشتہ ہندوستانی محمد میں بہت ہی دینجر رشتہ ہے چوبے بلی کے جھگڑے سے بھی خطرناک ہے مطلب یہ چوبے بلی کی زندگی بھر کے دشمن لیکن یہ اس سے بہت بہت خطرناک مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں ساز کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب وہ بیمار ہویا تو وہ خدمت کرے لیکن میں کہوں گا شروع سے رویہ ایسا رکھئے کہ بعد میں وہ مجبور ہو آپ کی خدمت پڑ دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے جوانی میں ریلیشنشیپ اچھے نہیں رکھے جاتے ہیں وجوہ جو بھی ہوں گی دیکھیں وجوہ دس بتا سکتے آبے گی لیکن اختلافات ختم ہم تب ہی ہوں گے جب دونوں اس بسرے کو سمجھیں گے یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں کہ شروع سے ریلیشنشیپ اچھے رکھے جائے یہ نہیں کہ میں میں مجبور پڑ جاؤں گی تو یہ کیا کروں گی انسان ہونے کے ناتے بیٹے کی جو بیوی ہونے کے ناتے اچھا سلوک کیا جائے یہی میں اس عورت سے کہوں گا جو بہو ہوتی ہے کہ وہ بھی ریلیشنشیپ کبھی اپنے ساتھ سے اچھے رکھنی پاتی اس کے ویسے اس کا کبھی مزہ جمتا ہی نہیں اپنی ساتھ سے لیکن یہ وہ بھی یاد رکھے کہ کل اس کا بھی ایسی وقت آنے والا ہے وہ بھی ساتھ بن جائیں گی پھر اس کی بہمیں جہاں جہاں زمانہ تو اور بدل جائیں گا اگر یہ ایسی تھی تو وہ تو اور خطرناگ آنے والے نہیں آپ کی دس نکتوں میں سے اپنی ساتھ سے ساتھ پر نہیں جمی سمجھوں ساتھ پر جھگڑے ہوئے تو میں ایکسپیٹ کر رہا ہوں آنے والی بہو کے ایک بھی نکتے پر نہیں جمنے والے کیونکہ زمانہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے ترخیابتہ ہو رہا ہے ذہنیت بہت بدل رہی ہیں لہٰذا دونوں اگر سن سمجھ کے چلے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ مل کے رہنا ہے یہ گھسنے کی سسٹم جانتے ہیں دو ہڈیاں ہیں اگر وہ مل کر رہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا چل سکتا ہے اور گھسنے لگے تو کیا ہوتا ہے وہ انسان لیڑ جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے چل نہیں پاتا ہے جیسا مثال گھٹنا لے لیجی آرثرائٹیس جس کو جاتا ہے گھٹیا گھٹیا بلتے ہیں نا پیروں کی ہڈی کے اندر کی غدود نکل جاتے تو ہڈیاں گھسٹی ایک دوسری آدمی چل نہیں پاتا اٹھ نہیں پاتا لیکن اگر وہ اچھے رہے تو آدمی کیا کچھ نہیں کرتا میں یہ کہوں گا جب عورتیں دو جو ساسر بھو ایسا گھستی ہے نا تو آدمی چل نہیں پاتا وہ دونوں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دونوں تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہوتے ہی جاتے وہ مسئلہ نہیں ہے ان کا ماشاءاللہ لیکن وہ آدمی لنگڑا لولا ہو جاتا وہ گھر لنگڑا لولا ہو جاتا وہ آنے والی نسلے لنگڑا لولی ہو جاتی پھر سمجھنے کی ضرورتیں تو خدمت کریں یہ بہت باعث حجر و ثواب ہیں یہ احسان کے درجہ والا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا حجر دیں گا کیونکہ ایسے محلما جبکہ اس کی بیٹیاں کبھی باہر ہوتی آنے سکتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کرے وہ بہت اہم بات ہیں اور یہ بات دیکھی گئی انسانی معاملات حقوق عباد میں احسان کیا گیا یا کسی کا حق مارا گیا مطلب ظلم کیا گیا دونوں کی بدلے دنیا میں مل جاتے ہیں بندوں کی معاملے میں یا تو احسان کیا گیا مطلب اچھا سلوک کیا گیا یا پھر ظلم کیا گیا دونوں کی بدلے دیکھا گیا دنیا میں ملے ہیں لہٰذا اس کا بدلہ ملے گا اس کو بہت جلد اس کی زندگی میں کہ کس شکل بھی ہم نہیں جانتے اچھائی کی شکل میں ظاہر سی بات ہے کس شکل بھی ہم نہیں جانتے اور اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں دونوں بدلے ملیں گے دنیا کے بر آخرت کا تو بہرحال بہت عجر ہے اس کا کرنا چاہیے چونکہ ایک عام بیمار کی تیمار داری کا عجر ہے یہ تو ساتھ ہے اس کا رشتہ تو اور بھی زیادہ گہرہ ہے لہٰذا یقیناً آجتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ